سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وصلی ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور گناہ چھوڑ دوں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ برائی کو برائی سمجھتا ضرور ہے یہ بات الگ ہے کہ وہ چھوڑ نہیں پاتا لیکن برائی کو برائی سمجھنا بھی ایمان کی نشانی ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اِذَا سَرَّتْكَ الْحَسَنَةُ وَسَاعَتْكَ سَيِّئَةُ فَأَنتَ مُؤْمِن نیکی سے خوشی ہو اور غلطی برائی ہو جائے تو پریشانی ہو تو یہ دلیل ہے کہ آپ کے اندر بھی ایمان موجود ہے تو ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نیک بن جاؤں اور مجھ سے گناہ چھوڑ جائیں لیکن چھوڑ نہیں پاتا نیکی کر نہیں پاتا اٹھ کے صبح کو فجر میں سردیوں میں آنی پاتا اس لیے کہ سردی ہے گرمیوں میں نہیں آ پاتا اس لیے کہ راتیں چھوٹی ہیں تو اب یہ جو صورتحال ہے نا اس میں چاہتا تو ہے لیکن اتنی حمد نہیں ہے نفس طاقتور ہے شیطان طاقتور ہے ایمان کمزور ہے اس لیے آنی پاتا تو مشایخ نے اس کا ایک علاج تجویز کیا ہے علاج اس کا یہ ہے کہ جتنی بھی انسان برائیاں کرتا ہے نا پہلے اس کے دل میں برائی کا خیال آتا ہے بلا خیال کوئی برائی دوری کرتا نا پہلے خیال آتا ہے پھر کرتا ہے تو مشایخ نے ساری برائیاں چھوٹ جانے کا بڑی گہری نظر کے ساتھ سوچ کر یہ علاج تجویز کیا ہے کہ ایسی صورت بناو کے خیالی نہ آئے جب خیال نہیں آئے گا تو گناہ بھی نہیں ہوا اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کسی کا لڑکا ہے سیدھا سادھا سا ہے جو اس کا ہاتھ پکڑ کے جان لے جاتا ہے لے کے چلا رہیتا ہے اب کبھی شرابیوں کے پاس کبھی ہیرونچیوں کے پاس کبھی چرسیوں کے پاس کبھی زانیوں کے پاس کبھی فلم کبھی یہ کبھی وہ ہر جگہ جس کا دل کیا آیا بیل بجائی اس کو بلایا چلو جی چلنا ہنگا ٹھیک ہے دوستی آری میں بجائی چلا جاتا ہے ہر جگہ برائی کے لیے اب جو سمجھدار ماں باپ ہوں گے جو سمجھدار ماں باپ ہوں گے وہ اس لڑکے کی پٹائی نہیں کریں گے اس کی پٹائی نہیں کریں گے بلکہ وہ ایسی صورت بنائیں گے کہ اس کے پاس کوئی آئے ہی نہیں جب آئے گا نہیں تو لے کے جائے گا نہیں تو بزرگوں نے ہمارے مشایخ نے مشایخ متاخرین نے مشایخ متاخرین نے یہ گناہوں کے مریضوں کا علاج تجویز کیا ہے کہ اپنے دل پہ اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو اتنی محنت کرو کہ برائی کی طرف دھیان جائے نہیں برائی کا خیال آئے نہیں اب یہ کیسے ہوگا یہ ایسے ہوگا کہ خیال خود نہیں آتا شیطان ڈالتا ہے ایک برگ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ آپ مجھے دکھائیں کہ وسوسے کیسے آتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ شیطان مچھر کی طرح سے سونڈ لیے مسلمان کے دل کے پاس بیٹھا ہوا ہے جب اس کا دل اللہ سے غافل ہوا فورا انجیکشن ٹھوک دیتا ہے وسوسے ڈالتا ہے جو ہی اس کا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہوا فورا پیچھے ہو جاتا ہے پھر اللہ کی طرف توجہ گئی تو پھر پیچھے ہڑ جاتا ہے پھر غافل ہوا پھر ڈال دیتا ہے پھر متوجہ ہوا پھر پیچھے ہو جاتا ہے یہ راز جب منکشف ہوا تو بزرگوں نے کہا کہ بھئی دل کو بناو ذاکر تاکہ شیطان کو انجیکشن لگانے کا موقعی نہ ملے اس لئے کہ جب دل غافل ہوتا ہے نا تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوتا کہ غافل دل شیطان سے چھوٹ جائے غافل دل پر شیطان ایسے لپکتا ہے جیسے چوہے پر بلی لپکتی ہے کبھی ایسے ہوتا ہے کہ چوہا سامنے سے گزر جائے بلی کہے جانے دو بچارہ کمزور سا ہے رہنے تو کبھی ایسے ہوتا ہے بلی دیکھے چوہا چاہے اس نے دعوت بھی کھا رکھی ہو ہڈیاں اور اس کے گودے بھی چوس رکھے ہو چوہے کو دیکھے گی تو بس مست ہو جائے گی اور اتنی تیزی کے ساتھ لپک کے اس کو اچک لے گی کہ اس کو پتا بھی نہیں چلے گا بس بالکل اسی طرح سے جب شیطان کسی دل کو اللہ سے غافل دیکھتا ہے تو فوراں اس کے دل میں خیالات ڈالتا ہے جب خیالات آتے ہیں تو آگے خیالات کو رفع دفع کرنے کی طاحتی نہیں ہے لہذا کر بیٹھتا ہے اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں بھئی ہر وقت دل اللہ کی طرف لگائے رکھو بس دکان چھوڑو نہیں لیکن دکان پر بھی دل میں اللہ کو یاد رکھو ملازمت چھوڑو نہیں لیکن ملازمت میں بھی اللہ کو دل میں یاد رکھو ہتھ کارول آپ کی زبانیں نہیں ہیں ہتھ کارول دلیارول تو دل لگا رہے اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرماتے ہیں یہ میرے بندے کتنے عظیم شان ہیں کھڑے ہوں تب بھی میں نے یاد رہتا ہوں بیٹھے ہوں تب بھی میں نے یاد رہتا ہوں لیٹ جاتے ہیں پھر بھی مجھے بھولتے نہیں ہیں رجال لا تلہیهم تجارتن دکان پر چلے جائیں پھر بھی نہیں بھولتے ہیں دفتر چلے جائیں پھر بھی نہیں بھولتے ہیں منڈی چلے جائیں پھر بھی نہیں بھولتے ہیں پیسے دے رہے ہوتے ہیں سودا لے رہے ہوتے ہیں لیکن یہ کام صرف ان کے ہاتھ کر رہے ہوتے ہیں دل ان کا میرے ساتھ ہوتا ہے یہ قرآن گواہی دے رہا ہے صحابہ کے لیے یہ جو کیفیت ہے نا یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو گناہ چھوڑ جاتے ہیں اس لئے کہ خیال شیطان ڈالے گا نہیں گناہ ہوگا نہیں گناہ تو ہوگا جب خیال آئے گا خیال ہی نہیں آئے گا اس لئے کہ ذاکر دل سے شیطان دور بھاگتا ہے اس لئے ہمارے بزرگوں نے جو متقدمین مشایخ تھے ان کا علاج اور تھا وہ ذرا سخت تھا وہ کہتے تھے نفس کی اتنی مخالفت کرو اتنی مخالفت کرو اتنی مخالفت کرو کہ سر ہی نہ اٹھا پائے مثال سے بات واضح ہوتی ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بلی ہے آپ کے گھر میں نقصان کرتی ہے کبھی بستر پہ پاکانا کر جاتی ہے کبھی دودھ پی جاتی ہے کبھی گوشت کھا جاتی ہے کبھی سالن میں مو ڈال دیتی ہے اب اس سے جان چھوڑانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس کو پکڑ کے ایسی سزا دیں کہ یہ یاد رکھیں پھر کبھی ایسی غلطی نہ کریں اور ایک صورت یہ ہے کہ اس کو پکڑ کے کہیں دور دراز جا کے چھوڑ آئیں دونوں علاجیں تو مشایخ متقدمین جو پہلے مشایخ تھے وہ کہتے تھے نفس کو اتنا مارو اتنا مارو اتنی سزا دو بھوک سو بھی نہیں کھاؤ بھی نہیں ہر بات نفس کے خلاف کرو اتنی مار مارو اسے کہ یہ پھر کہے کہ بس اب میں نہیں کروں گا آپ سے برائی بس مجھے چھوڑ دیں آپ لیکن مشایخ متاخرین کہتے ہیں کہ اب بھوک کی بھی تو سکت نہیں رہی سوئیں گے نہیں تو کام نہیں ہوگا کھائیں گے نہیں تو کام نہیں ہوگا جلی کہ کمزوریاں زیادہ ہو گئی ہیں غزائیں دو نمبرہ گئی ہیں لہٰذا اب یہ تو ہو نہیں سکتا لہٰذا اب ایسے کرو کہ نفس کو اور شیطان کو قید کر کے جا کے دور کہیں چھوڑا ہو یعنی دل کو ذاکر بناو تاکہ وہ دور رہیں ان کو دور کر دو اپنے آپ سے یعنی دل کو ذاکر بناو گے تو وہ دور ہو جائیں گے تو دل کو ذاکر بنانا یہ اپنی مرضی سے نہیں ہوتا یہ کسی کی رہنمائی اور کسی کی سکھانے سے ہوتا ہے جب آدمی کسی کی رہنمائی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو کرتے 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 اللہ تعالیٰ اس کو یہ کیفیت دے دیتے ہیں کہ پھر وہ بھولنا بھی چاہے تو اللہ کو نہیں بھول پاتا اسی لیے بیعت ہوا جاتا ہے اور مشایخ کے بتائے ہوئے معامولات کیے جاتے ہیں پھر اس کو مستقل کرتے 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 یہ کیفیت دکھ انسان کو حاصل ہو جاتی ہے یہ پکی بات ہے حاصل ہو جاتی ہے اور حاصل ہو کے پھر چھوڑ جاتی ہے وہ اس سے ساتھی بیعت ہوتے ہیں عامال لیتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں پھر کہتے ہیں جی بدنظری ہو رہی ہے اس کا کوئی علاج بھئی عامال جو بتائے تھے وہ علاجی تو تھا اور کیا تھا یہ کوئی میڈیکل اسٹور تھوڑی ہے کہ ہر بیماری کی الگ دوائی دل کو ذاکر بنانا سارے گناہوں کے چھوٹ جانے کا ذریعہ ہے بس آپ دل کو ذاکر بناو اس کے لئے مراقبہ کرو ذکر کرو تو آپ کرنا پڑے گا یہ بات اگر سمجھی ہوئی نہ ہونا تو ہر برائی کے لئے الگ علاج پوچھے گا زبان بڑی تیز ہے بہت بولتا ہوں اس کا کوئی علاج شہمت بہت ہوتی ہے اس کا کوئی علاج کھانے کی بڑی خواہش ہے اس کا کوئی علاج یہ سب چیزیں بعد میں ہوتی ہیں پہلے اس کے خیالات آتے ہیں ذکر جو بتایا گیا ہے وہ خیالات کو دور کرنے کے لئے بتایا گیا ہے آپ زیادہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی نظر بھی قابو میں زبان بھی قابو میں کان بھی قابو میں شرمگا بھی قابو میں ساری چیزیں قابو میں آ جائیں گی تو اللہ تعالی ہمیں اپنے دل پر محنت کر کے اپنے دل کو ذاکر بنانے اللہ کی یاد میں ہر رکھوئے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دروش حریف پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنت من الظالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد و بارک وسلم اے اللہ ہم تیرے عاجز اور مسکین گناہگار خطاکار گناہوں میں ڈوبے ہوئے تیرے بندے جمعے کے دن بھیکاریوں کی طرح فقیروں کی طرح تیرے دروازے پہ حاضر ہیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اپنی رحمت سے ہمیں معافی دے دے اپنی رحمت سے ہمیں معافی دے دے ساری زندگی منمانیوں میں گزر گئی اے اللہ ساری زندگی جی چاہیوں میں گزر گئی اے اللہ ساری زندگی نفس کی غلامی میں گزر گئی اے اللہ بال سفید ہو گئے لیکن ہم صدر نہیں پائے اے اللہ ہم صدر نہ پائے اے اللہ بال سفید ہو گئے لیکن ہم تیری نافرمانیوں سے اے اللہ نجات حاصل نہ کر پائے اے مالک الملک اے بادشاہوں کے بادشاہ بڑھا پا آگیا لیکن ہم بچپنے سے باہر نہ آئے ہماری کوتائیوں کو اپنی رحمت سے معاف کر دے اے اللہ ہمیں اپنا قرب دے دے اپنی محبت دے دے اپنی معرفت دے دے اے اللہ اپنی مرضی پہ اے اللہ تیری مرضی پہ چلنے کا شوق دے دے اپنے محبوب کی سنت پہ چلنے کا ذوق دے دے اے اللہ اپنی مرضی اے اللہ آپ کی مرضی پہ چلنے کا شوق دے دے اپنے آپ کے محبوب کی مرضی پہ اے اللہ سنت پہ چلنے کا ذوق دے دے اے اللہ سنت کا ہمیں دیوانہ بنا دے اپنا اپنے نبی کا عاشق بنا دے اے اللہ نگاہوں کو پاک کر دے زبانوں کو پاک کر دے کانوں کو پاک کر دے سینوں کو صاف کر دے دل کو اپنی محبت سے لبریز کر دے اے اللہ ہمارے دامن کو ہمیشہ اے اللہ بے داغ رکھنا اے اللہ دامن کو داغ دار ہونے سے بچا لینا اے اللہ اے اللہ ظاہری اور باطنی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ اپنے غیر کی طرف دل کے میلان سے ہماری حفاظت فرما ہمارے دل کے تیرے غیر کی طرف میلان سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہمارا دل برائی کا آدھی بن چکا ہے تیرے غیر کی طرف میلان کا آدھی بن چکا ہے اے اللہ ہم نظریں جھکا بھی لیں پر دل پھر بھی مائل رہتا ہے اے مالک الملک یہ میلان ختم کر دے یہ میلان ختم کر دے یہ میلان ختم کر دے اے اللہ چاہتیں ہی بدل دے ہم وہ چاہیں جو تُو چاہتا ہے اے اللہ ہمیں اپنی مرضی کے تابع کر دے اے اللہ ہمیں اپنی مرضی کے تابع کر دے اے اللہ اپنے محبوب کی سنت پہ چلنے کا شوق دے دے اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما کفر کا منکالا فرما مسلمانان غزہ اور مجاہدین حماس کو حمد اور صبر اطاف فرما اللہ اب تو ان کے حالات زبان پہ بھی نہیں لائے جاتے اے اللہ بھوک پیاس بیماریاں اے اللہ زخم سردی اے اللہ بے گھر در بدر اے اللہ پتہ نہیں کن کن دکھوں میں اے اللہ اے اللہ حضرت ابراہیم کے پڑوسی تیری مسجد اقصہ کے پڑوسی مقتلہ ہیں اے مالک الملک ان کی پریشانیاں تو کب دور کرے گا ان کی آزمائش لمبی ہو گئی ہے اے اللہ ان کی آزمائش لمبی ہو گئی ہے چھوٹے سے خطے پہ پتہ نہیں کتنی کربلائیں قائم ہو گئی ہیں اے مالک الملک پندروی صدی کے مسلمانوں پہ بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے اللہ تو اپنی رحمت سے ان کے لئے آزمائش فرما ان کی پریشانیاں دور فرما ان کی ضرورتیں پوری فرما بنی اسرائیل کو تو چالیس سال آپ نے اے اللہ آسمان سے کھانے اتار کے دیئے یہ تو تیرے معبوب کے امتی ہیں ان کو بھی تو کھانے کھلا ان کو بھی تو پانی پلا اے اللہ ان کو بھی کپڑے دے سردی سے بچنے کا سامان دے اے اللہ اپنے فرشتوں کو ان کی مدد کے لئے اتار دے ان کے ازلی دشمنوں کو تباہ و برباد کر دے اے اللہ ان کی تباہی سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈا فرما یہ کچھ خبریاں سنا کے ہمارے حوصلے بلند فرما ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ آپس کی لڑائیوں کو ختم فرما اے اللہ آپس کی نفرتوں کو ختم فرما آپس کے جگہوں کو ختم فرما فرقہ واریت کو ختم فرما نیک دیانت دار حکمران اطاع فرما نیک دیانت دار حکمران اطاع فرما اے اللہ اسلام کا بول بالا فرما اے اللہ اس یہ ملک جس دین کے نام پہ بنا ہے اے اللہ اس ملک کو اس دین کا گہوارہ بنا دے اے اللہ جو اس ملک کے اور دین اسلام کے دشمن ہیں ان کو ہدایت دے دے بے ہدایتوں کو دفعہ دور کر دے اس ملک کی سرحدات کی حفاظت فرما اخواج کی حفاظت فرما ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت فرما اے اللہ بیماروں کو صحت دے دے مکروزوں کے کرزے اتار دے بے گھروں کو گھر دے دے جن کے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے خیر والے رشتے کرا دے بے اولادوں کو نیک سالے اولاد دے دے جن کی اولادیں بگڑ گئی ان کو نیک بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا ہمارے بچوں کو قرآن پاک کا پکا حافظ اور عاشق بنا اے اللہ عالم ربانی بنا متقیوں کا امام بنا اے اللہ دین کا دائی بنا کروڑوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا ہماری قیامت تک کی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ مظلوم مسلمان قیدیوں کو جلد جلد آفیت سے رہائیتہ فرما آفیت سے رہائیتہ فرما خصوصاً آفیہ صدیقی کو رہائیتہ فرما اے اللہ اے اللہ جتنی ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جتنے مرد یہاں سامنے ہیں اے اللہ ان سب کو اپنا قرب اتا فرما ان کے سارے دکھ اے اللہ اس میں بہت سے دکھی بھی بیٹھ رہے ہوں گے جن کے دکھوں کو دور جانتا ہے ان کے دکھوں کو دور فرما ان کی پریشانیاں ختم فرما اے اللہ اے اللہ سب کو اپنا قرب خاص اتا فرما ہمارے اس سفر کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف اتا فرما اپنے محبوب کی خوشنودی کا باعث بنا کوتہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما ہم سب کو ہدایت کی اے اللہ ہدایت کی کنجی بنا اے اللہ برائی کا طالع بنا ہدایت کا سورج بنا اے اللہ اے اللہ ہدایت کا سورج بنا آفیت کا معاملہ فرما آمین وَسَلَّمَ اللَّهُ لَلْنَبِيِّ الْكَرِيمِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَحْمَةً